لا الہ الا اللہ محمد الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری کرنے کے بعد یعنی جمع کرنے کے بعد اسی حالت میں سونا بألفاظ دگر ناپاکی کی حالت میں بنا گسل کے آدمی سو سکتا ہے یعنی کیا مسئلہ ہے رات میں اگر ہم بستری صحبت ہو بیوی سے تو یہ مسئلہ اس کے سامنے پیش آتا ہے جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر پانس سو اکیاسی پہ بلکل صحیح سند سے ایک روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ تھا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں مناسب اور بہتر افضل یہ ہے کہ آدمی ہم بستری کے بعد گسل کر لے نہا لے پھر اس کے بعد سو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے یعنی ہم بستری کرنے کے بعد گسل کر لیا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہم بستری کرنے کے بعد گسل نہیں کرتے تھے صرف وضو کر لیا کرتے تھے وضو پہ اکتفا کر لیتے تھے اور سو جاتے تھے یہ بھی جائز ہے اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں اور گسل نہیں کرتے ہیں وضو کر لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں آپ پھر گسل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس وضو کر لینے سے آپ پاک ہو جائیں گے پاک نہیں ہوں گے لیکن ہاں وضو اللہ کی رسول کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا اگر چاہیں گے تو ہم اپنا سکتے ہیں تو اس طرح اگر گسل کر لیں گے تو اچھی بات ہے آپ بلکل پاک ہو گئے اگر گسل نہیں کرنا چاہتے ہیں سردی کا موسم یا کوئی اور وجہ ہے یا ایسے ہی آپ کہتے ہیں میں گسل نہیں کروں گا بھائی بعد میں کروں گا ٹھیک ہے بعد میں کر لیجئے لیکن کم سے کم ابھی وضو کر لیجئے اللہ کی رسول کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی نہیں کرتے تھے گسل تو نہیں کرتے تھے وضو بھی نہیں کرتے تھے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے تو اس صورت میں بھی یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جائز ہے آپ بنا وضو بینہ غسل کے بھی سو سکتے ہیں ویسے ہی لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے صبح جو فجر کی نماز ہے وہ آپ کی نیچھوٹے ایسا نہیں ہو کہ ناپا کی کی حالت میں بس نماز میرے لئے معاف نہیں بالکل معاف نہیں ہے نماز پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے لہٰذا فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لینا پھر ضروری ہوگا آپ کے لئے اگر آپ وضو کی ہیں تب بھی بعد میں غسل کریں گے اور نماز پڑھیں گے نماز جیسے فجر کی قضا نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ نماز ایک چیز یاد رکھئے نماز کا وقت پہ نے پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ایک ہے نماز کا نے پڑھنا یہ ایک الگ ہے اور ایک ہے وقت پہ نے پڑھنا کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے زور کے ٹائم میں فجر کی نماز پڑھتا ہے دس بجے گیارہ بجے عام معمول بنا کر رکھ دیا ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ سخت مجرم ہے شریعت کی نظر میں یاد رکھئے کیوں اِنَّ السَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یعنی قرآن صاف طور پہ کہتا ہے کہ اپنے وقت میں مقررہ وقت میں نماز تم پہ فرض ہے اسی وقت میں پڑھو تم اگر نہیں پڑھتے ہو تو سخت مجرم ہو گناہ کبیرہ اسی لیے اگر آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں یا بنا وضو کے بھی سو جاتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے پہلے وضو کر کے پھر نماز پڑھنا یا آپ کے لیے ضروری ہے گسل کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دعا کرے